ناظرین جی بی نائن نیوز آپ کو لے جا رہے ہیں اس وقت آستانہ میں ایک سستہ بزار لگا ہے آئے ہم آپ کو آستانہ میں اتوار بزار کی سرکر آتے ہیں اور یہاں پر تاجران کے صدر نائب صدر اور مختلف یہاں پر آئے ہوئے کامر سٹیک ہولڈر سے آپ کو ملواتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ معلوم کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے یہاں اتوار بزار کا انقاط کیا اور یہ سستہ چیز یہاں عوام کو دینے میں کس حد تک کامیات ہے جی سب سے پہلے تو نے جی بی نائن نیوز کا تحضیل سے شکر گزار ہوں کیونکہ نے یہ جو اتوار بزار یہاں میں آہا لگا رہا ہے ان کو کبریج دے رہے ہیں پہلے بھی دیا ہے آج بھی دے رہے ہیں ان کا ہم تہل سے شکر گزار ہوں دوسری بات اس اتوار بزار لگانے کا مقصد ہے یہ اتنی مہنگائی میں آپ دکان پر پوچھ سکتے ہیں کہ اتنی مہنگائی کی عوام کی پونچ سے جو سامان ہے وہ بلکل دور ہے وہ خرید ہی نہیں سکتے ہیں اس اتوار بزار لگانے کے مقصد ہے کہ آپ دکان سے یہاں پر دین کلوں کے حساب سے یہ جو بھی چیزیں ہیں وہ بیس سے تیس روپے سستہ آپ کو ملیں گے یہ میرا چیلنج ہے آپ کو یہاں آئیں پوزن کریں اگر دکان سے سستہ نہ ہو پھر آ کے آ پھر دوسری جو اہل بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ریڑبان حضرات ہیں وہ مختلف جگوز آئے ہیں یہ تو ارجمان تاجران چکی وزار کی طرف سے لگا رہے ہیں لیکن ان میں بزار سے بے نظیر چوک سے علمدار چوک سے سارے ریڑبان یہاں پر ہیں بھی آپ کو سامول کو جگہ دے رہا ہیں تاکہ عوام کو سکولہ دیں حضرت اللہ حضرت شیطان رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں ڈیڈی نائن میں اس کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ اتوار بزار کے حوالے سے ہائلائٹ کرنے میں آپ نے ہمارے ساتھ دیا اس کے بعد میں مزہرامین تاجران چکی وزار کا نائب صدر ہوں تو یہاں پہ اتوار اتوار بزار ہم نے لگایا ہوا ہے سکردو کے دیگر جگون کے نزبت یہاں پہ آپ کو کم سے کم ریٹ پر ملیں گے اور ہم نے یہاں پہ اتوار بزار لگانے کا مین مقصد یہ ہے کہ غریب عوام کو منگائی سے نجات دلانا ہے بہت بہت شکریہ انہوں نے اس تاجران آستانہ چنگی کا پورا کریڈیٹ اس پورا ایونٹ کا کریڈیٹ ہمارے صدر صاحب جناب ساجد صاحب کو دیتا ہوں اور بیروزار کمیٹی ایکشن کمیٹی کے چیف ارگنائزر چیئرمن جناب حج منظور صاحب کو دیتا ہوں وزیر بچارر اور ہمارے نائب صدر مزار ان تمام کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک خوبصورت تمنی تاکی تاکی غریبوں کے لیے جو اس مہنگائی کے دور میں انہوں کے لیے چیز سستے سستے داموں پرولیبل ہو لہٰذا ہمارے آج کے ایونٹ کے لیے ہمارے پولیس بھائی بھی در موجود سیکیورٹی کے لیے میں اندزامے کا بھی بہت مشکور ہوں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جی بی نائے نیوز آپ کے نمائندہ اور ٹیم کا بھی شکریہ آزار کرتے ہیں کہ آپ واقتاً بھواقتاً جو ہے اس ایونس کو اجاگر کرنے میں اور پبلک کو ہر ایشیو پہ آپ آواز اٹھانے کے لیے آپ ہمارے وقت تیار رہے ہیں دوسری بات اہم بات یہ ہے کہ ادوار سستہ بازار کا ادوار سستہ بازار اس کا ہم نے نام رکھا ہے تو ادوار سستہ بازار کے انعقاد کا مقصد یہ ہی ہے کہ کیونکہ ملک میں مہنگائی بہت ہو چکی ہے تو اس لیے ہم نے دکانداروں سے ریکویسٹ کر کے پبلک کی سوہلات کے لیے یہ بلکل پبلک کی سوہلات کے لیے ہم نے تمام دکانداروں کو ہدایت بھی کیا ہے اور ان کو جو ہے بازار کے عام مارکٹ کی ریٹ سے نہ رفت سے جو ہے سستے داموں پہ یہ چیز جو ہے آپ کو خریدنے کو ملیں گے تو یہ صرف خالصتاً ہم نے جو عوام کی سوہلات کے لیے اس کو کیا ہے اس نے کریڈیٹ جاتا ہے ہمارے انجمان تاجران سب سے پہلے انجمان تاجران جو کمیٹی ہے استانہ بازار کے اس انجمان تاجران کے جو صدر ہے ساجد حسین ہے مزار صاحب نائب صدر ہے اس کے علاوہ پبلک کمیونٹی کی طرف سے احسان صاحب ہے وزیر بشارت ہے حجی منظور یلتر ہے تو ان سب نے ان کو تعاون کر کے پبلک کمیونٹی کی بھی تعاون سے جو ہے اس کے ایونٹس کے اندقات کیا جا رہا ہے تو ہم جو ہے ان تمام کا شکریہ بھی آجا کرتے ہیں وہ پبلک کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عدوار کی دن آپ لوگ مخصوص اسی دن جو ہے آپ لوگ کچھ چھوٹی بھی ہوتا ہے آپ لوگ فیملی کو لے کر آئے یہاں پر سیکیورٹی کے بھی ہمارے پولیس والے سیکیورٹی کا بھی نظام ہے یہاں پر اور ہمارے کمیونٹی کے جو ہے لوگ لڑکے بھی یہاں پر حاضر رہیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو بلکل آپ کو ہم کیمرارمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ دیکھو سبسی کی سٹال بیٹال بھی جہاں آپ دکھائیں گے تو یہاں پر بہت سستے ڈاموں پر جو ہے آپ کو چیزیں ملیں گے میں اسی دی سستہ بزار پو سستہ ادوار بزار پو شاربطار گو غریب لا سولیل فیرتان فیل اور دینو مارکٹ پچے سستہ چیز تو بین سامان تو بین سبزی نکھے رہے شے خوشددی نکھے رہے کواڑی نکھے رہے بوڑی نکھے رہے ہر چیزیں تو بین ادام آئند سے تاون بے شخص تک اختوس سستہ چیز زیادہ زیادہ لے انشاءاللہ گامل سوڑیت کروں مازار کا کی بیمار انیس سو میں لے جاؤں مازار میں اکیس اروپیہ کا ہے دکان میں پانچ اروپیہ کا آخروٹھے آپ یہاں سے چار سو پچاس میں لے سکتے ہیں تین سو کا چاوال دو سو میں لے جاؤں تین سو کا چاوال دو سو میں لے جاؤں یہ منگائی کی وجہ سے چونگی بازار کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریدی پیا جا